السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کی ڈی وی نیوز اور میں ہو آپ کا میزبان عبرار خان اکبر آپ کی خدمت میں آج دن بر کا شمارہ لے کر حاضر آج ارکان انٹرنیشن لیمیٹڈ کی طرف سے مدرسہ فیض الاسلام سے لے کر ٹیٹنی حل چملواز کی ساڑک پر بلیک ٹاپنگ کا کام مکمل ہوا جس دوران لوگوں نے نہ صرف ارکان کا شکریہ آدھا کیا بلکہ لوگوں نے سب زلہ انتظامیہ اور زلہ انتظامیہ کا بھی شکریہ آدھا کیا اس موقع پر سیاسی لیڈران جن میں بی جے پی کے زلہ جنرل سیکٹری محمد سلیم بٹ این سی کے زلہ صادر حاجی سجاد شاہین اور آم آدمی پارٹی کے زلہ صادر محمد علیہ آسوانی نے بھی ارکان اور ناردن ریلوے کا شکریہ آدھا کیا آئے آپ دکھاتے ہیں آپ کو اس حوالے سے مکمل ریپورٹ دیکھو سر یہ ہماری بہت ایک دیرانی ڈیمانڈ تھی جس میں ہم نے بہت بار ارکان اور ناردن ریلوے کو ہم نے بار بار روکیسٹ کی تھی اور ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں شیجیم صاحب ہیں ڈیجیم صاحب ہیں جتنے بھی ارکان کی ٹیم ہیں ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ جو چمبلواس ہو کے چاپناڑی بنکوٹ چھانار اور ہولینا ہم ان کا بہت تہدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ ڈیمانڈ انہوں نے بہت مل پوری کی ہم ارکان کا اور ان کی پوری ٹیم کا ہم دنے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس چیز سے ہی زالہ دیا جو ہمارے بچے سکول جاتے تھے تو ان کے مل پوری وردی خراب ہوتی تھی جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں چلنے کے لیے بہت ہی ساتھی تکتے ہوتی تھی ہم ارکان کے بہت ہی شکر گزار ہیں وہ ناردن کے شکر گزار رہیں گے جنہوں نے سات کلومیٹر پہ بلیک ٹاپنگ کی ہم ان کے بہت عباری رہیں گے اور ان کو ہم تہدل سے دنے بات کہیں گے جسے سے جو عوام کی ایک جدو جہت تھی بنکوٹ سے لے کر میں کہوں گا کہ ہولنا بریج سے لے کر تبیلہ تک کے لوگوں کی مانگ تھی پانچ آٹھ پنچائیتیں اس کے پیچھے ہیں ہم چاہتے تھے کہ اس روڑ پہ بلیک ٹاپنگ کا کام شروع ہو جائے کافی بار یہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ روٹس کیا اور آج فائنلی الحمدللہ وہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ شرمندے تعبیر ہو گیا میں اس موقع پر ناردن ریلوے کا گھاسکر ایرکون انٹرنیشنل کے سی جی ایم صاحب کا یہاں کے ڈی سی صاحب کا ایس ڈی ایم صاحب کا اور پولیس انتظامیہ کا اور جو ٹھیکے دار یہاں پر آج کام کر رہا ہے کپول کنسٹرکشن ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بالخصوص ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس عوامی مانگ کو اٹھانے میں میرا ساتھ دیا آج میں بڑا ہی فقر محسوس کر رہا ہوں کہ عوامی مطالبہ جو ہے وہ پورا ہوں پچھلے کچھ مہینوں سے یہاں ہم لوگوں نے مسلسل یہاں کی ڈسٹک ایڈمیسٹریشن یہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے اور ارکان انٹرنیشنل اور جو ناردن ریلوے کی جو مینیجمنٹ ہے ان سے ہم بار بار یہ گزارش کرتے رہے کہ یہاں یہ جو مانحال تو منگت روڈ ہے جس میں یہ ہولن بنکوٹ چاپناڑی امکوٹ تھاچی اور اس کے بعد اس میں سراشی کٹجی اور ٹینکا سے ہوتے ہوئے یہ منگت کو یہ راستہ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تیس سے چالیس ہزار پاپولیشن پہ یہ پورا یہ جو فیڈنگ جو ایک روڈ کنیکٹیوٹی تھی ان ان علاقوں میں اس کی بڑی خستہ حالت تھی اور آج اس میں بلیک ٹاپنگ کا کام شروع ہو گیا ہے میں اپنی طرف سے اور اپنے ان تمام جو ان علاقوں میں رہنے والے عوام ہیں ان کی طرف سے میں ڈی سی رامبن مسیرت اسلام صاحب کا دل کی امیگ گہرائیوں سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی تحصیل انتظامیہ کا یہاں کے تحصیل دار صاحب کا اور خاص طور پر ریلوی اور ارکان کی منیجمنٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ڈیمان کو اس کا نوٹس لے کے کاؤگلیجنس لے کے اس پہ بلیک ٹاپنگ کروائی اور آج یہ اس پہ کام لگ بگ آدھے کے آس پاس ہو چکا ہے یہاں کے عوام اس سے بڑا خوش ہے یہ بڑا دیری نہ مانگتی اس پورے علاقے میں رہنے والے عوام کی اور میں میں جہاں انتظامیہ کا شکریہ دا کروں گا وہیں ریلوی ارکان کا بھی شکریہ دا کروں گا اور امید کروں گا کہ